اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی فریشنیس میں احسوس کرتی ہوں میں تو پھر اس کے بعد میں آ جاتی ہوں کچن میں اور کچن پہ یہاں پر بچوں کے سکول جانے کی تیاری چل رہی ہے دودھ میں نے بوائل کر دیا تھا اور بچوں کے لئے ناشتہ بن رہے ہیں اور آج بچوں نے فرمائش کی کہ ممہ آج ناشتے میں پیاز والا ہنڈا کھانا ہے تو بس یہاں پر پیاز والا ہنڈا بن رہا ہے اور ساتھ میں بچوں کا لنچ بوکس ریڈی کروں گی تو بس جی جب تک بچے ناشتہ کریں گے تب تک میں بچوں کا لنچ بوکس ریڈی کروں گی اور جب میں لنچ بوکس ریڈی کروں گی تو بچے وہاں پر تیار ہو جائیں گے اور پھر اسکول کے لئے لکل جائیں گے تو ماشاءاللہ سے اب بچے بڑے ہو گئے نا سمجھدار ہو گئے تو بچے خود تیار ہو جاتے ہیں اور جو ہے میں ان کا لنچ بوکس اور ناشتہ وغیرہ دیکھ لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد بچیوں کے بنانے ہوتے امبال تو پھر میں ان کی پونیاں وغیرہ بنا دیتی ہوں کیونکہ بچے جو ہے نا ماشاءاللہ پروپل جو ہے ڈریس اپ ہو کے یونی فارم پین کے اور فل جو ہے ڈسپلینس کے ساتھ جاتے ہیں بچے پونیاں شونیاں بان کے ورنہ نا آج کل تو کیا ہی چل رہا ہے کہ بچے پونیاں وغیرہ کچھ بھی نہیں بان کر جاتے ہیں کہ یہ پرانا زمانہ ہو گیا کہ دو پونیاں کون بانے لیکن ماشاءاللہ سے میرے بچے جو ہے پروپل ڈریس اپ ہو کر جاتے ہیں سکول کا فل پروپل یونی فارم پین کے جاتے ہیں اور اب یہاں پر بچوں کے لنچ باکس کے لیے میں نے شامی شوارمہ بنا دیئے تھے کیونکہ جیسے ریسنٹلی آپ لوگوں نے 14 اگرس کا ولوگ دیکھا تھا تو اس میں ہم جب پکنک پر گئے تھے پارک گئے تھے تو شوارمہ بنا کر لے کے گئے تھے تو وہ بچوں کو بہت پسند آیا تھا اور میں نے فرس ٹائم اس طرح سے شامی شوارمہ بنایا تھا تو پھر بچوں نے آج کہاں ممہ لنچ کے لیے آج آپ یہی شوارمہ بنا دیں تو بس یہاں پر شامی شوارمہ میں نے ریڈی کر دیئے تھے لنچ باکس میں پیک کر دیئے تھے اور بچے سکول کینے یہ روانہ ہو گئے تھے تو بس جب بچے سکول جاتے ہیں تو تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد پھر میں ہزبنٹ کے لیے اور اپنی ناشتہ بناتی ہوں اور ناشتہ بنانے کے بعد پھر کلیننگ ہوا رہا جو ہوتی ہے وہ سارے کام کر لیتی ہوں تو بس بچے سکول جاتے ہیں تو تھوڑا سی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے اور کافی اچھا سیٹنگ ہو جاتی ہے اپنا کام ٹائم پہ ہو جاتا ہے اور بس پھر وہی روزانہ کی مصروفیات ہوتی ہے وہی ساری روٹین ہوتی ہے اور یہاں پر کچن کی کلیننگ چل رہی تھی تو بس کانٹر ٹاپ کے لیے میں نے ایک چھوٹا ایسا وائپر رکھا ہوا ہے جو کہ جس سے بڑی ہی لائف سیٹیں آسان ہیں کافی اچھا رہتا ہے اور جس سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں بٹن وغیرہ ووش کر رہے ہوتے ہیں تو کانٹر ٹاپ گیلا گیلا رہتا ہے پانی ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر لیکن اس وائپر سے کوئی زندگی تنی آسان ہو گئی تو فٹا فٹ سے بلکل پانی کلین ہو جاتا ہے ڈرائے ہو جاتا ہے اور آج میں نے جو ہے اپنے چورے نا اچھے سے جو ہے صاف کیے تھے سٹونش پلس کے ساتھ کیونکہ جو ہے نا بھئی سنڈے کے سنڈے جو ہے میں اچھے سے جو ہے ان کی سٹونش کے ساتھ کلیننگ کرتی ہوں لیکن دو سنڈے سے ایسا ہو رہا تھا کہ اس کی کلیننگ ہو نہیں پا رہی تھی کیونکہ جو ہے پہلے ہم جو ہے چلے گئے تھے گڑانی بیچ پکنک پہ پھر اس کے بعد جو ہے فورٹی نگز کا ہو گیا تو بس پھر دو ہفتوں سے صحیح سے ان کی نا کلیننگ نہیں ہوئی تھی تو پھر میں نے آج نا ڈیٹیل میں کلیننگ کر دی تھی اور آج شام میں نا ماشاءاللہ سے بھائی اور بھا بھی آ گئے تھے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے تھوڑا ٹائم ہی سپینڈ کیا اور یہاں پہ چائے ہم نے انجوائے کی اور ساتھ میں جو ہے ہزبر نے لا دیتے سموسے اور میکرونی وغیرہ جو ہے گھر میں بنا لی گئی تھی بس پھر اچھا لگتا ہے اپنے کے ساتھ بیٹھ کر مل کر جو ہے گپ شپ لگائی جائے چائے شائے پی جائے اور یہاں ابو الحسن نا میکرونی بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے جو چائے وائے پینے کے بعد یہاں پر جو ہے میں سبزی بنانے لگ گئی تھی بھائی بھا بھی چلے گئے تھے کیونکہ ان کو جانا تھا کسی کام سے اور میں نے بہت رکھا کہ آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا وہ لوگ کھانا کھانے کی نہیں رکھے نہیں تو پھر میں نے سوچا آلو بیگن کی سبزی بنانی تھی تو وہ ہی بنا لی جائے اگر وہ لوگ رکھتے تو کچھ سپیشل بناتی ہوئے تو بس یہاں پر آلو بیگن میں نے کٹ کر لیے تھے اور بینگن کو کچھ میں نے بینگن چھیل کر کٹ کیے تھے اور کچھ میں نے ایسی ثابت کٹ کر لیے تھے اور یہ لمبے والے بینگن ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں اور بچے جو ہے نا اس ٹائم پر شد پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور میں جو ہے اپنی یہاں پر سبزی آرام سے بیٹھ کے بنا لیتی ہوں کچھن کے سامنے ہی بیٹھ کر ہوا میں اور موسم تو میں آپ کیوں گا بتاؤں بہت ہی پیارا ہوا ہوا ہے اب جی یہاں پر جو ہے مزیدار جی بینگن کی سبزی بنا لیں گے تو آئل گرم کرا ہے آئل میں پیاز اور زیرا شامل کیا ہے اور پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے اور یہاں پر میں نے مسترڈ آئل یوز کریں کیونکہ سسرال میں کھانا بنانے کی نہیں ہے مسترڈ آئل ہی یوز ہوتا ہے تو بس پھر اسی کی ہی عادت سی جیسے ہو گئی ہے اور اب یہاں پر میں نے جو ہے پیاز براؤن ہوئی ہے تو اس میں ٹیمارٹر ایڈ کی ہیں ٹیمارٹر ایڈ کرنے کے بعد نمک حلدی کٹی میرچے پیسی میرچے ایڈ کیوں اور ساتھ میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے میں بھونڈ لوں گی اور دھک کر پانچ منٹ تک پکا لوں گی کہ ٹیمارٹر اور پیاز ہمارے سوفٹ ہو جائے تو دھک کر پکانے سے بہت جلدی ٹیمارٹر سوفٹ ہو جاتے ہیں اور میش ہو جاتے ہیں تو اب جی دہاں یہاں دیکھیں کہ سٹیج پہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے پیاز بھی سوفٹ ہو گئی ہے آئل سپریٹ ہونے لگا ہے مسالے اچھے سے پک گئے ہیں تو اب ہم نے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے اور اب ہم اپنے مینگن اور آلو شامل کر دیں گے اور مینگن آلو شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے تھوڑا تھا پانی شامل کرنا ہے اور اس کو پکا لینا ہے اتنا کہ ہمارے بینگن بھی سوفٹ ہو جائے اور آلو بھی سوفٹ ہو جائے تو بینگن اور آلو جیسی ہمارے سوفٹ ہو گئے تھے اس میں ہم املی شامل کریں گے اور حریمیرچ شامل کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے ڈھک کر اور ڈھک کر پکانے کے بعد پھر ہم اس میں جو ہے ہردھنی کی گانیشنگ کریں گے تو املی میں نے پہلے سے بھی گوکر رکھ دیتی اور املی ڈانلے سے یقین کرے بڑا ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزیدار بینگن بنتے ہیں اور ان بینگن کو ہمارے امی کی گھر پر زیرہ رائز کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور پرانٹوں کے ساتھ بہت زبردست لگتے ہیں تو بس آج میں نے یہاں پر زیرہ رائز نہیں بنایتے سمپل چپاتی کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ایک کیا تھا اور پھر نیکس ڈے جو ہے اگر رات کو جو ہے بینگن پکے اور نیکس ڈے جو ہے پرانٹے کے ساتھ نہ کھائے جائیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو بس املی اور ہریمیچی ڈال کر میں نے ڈھک کر پانچ میٹ تک پکایا ہے اس کو اور اب ہم ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے اور مزیدار سے ہمارے آلو بیگن کی سبزی ہو گئی ہے ریڈی ایک بار آپ بھی ضرور ٹرائی کر گئے گا اور آپ لوگ مجھے کومڈ آس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں بیگن کی سبزی شوق سے کھائی جاتی ہے اور آپ لوگ کے گھر میں کس طرح سے بیگن کی سبزی بنائی جاتی ہے تو بس جی آج شامی دوسرا یہ کہ کوئی گیسٹ بغیرہ آ جائیں تو آپ فٹا فٹ سے فرائی کر ان کے آگے رکھ دیں یا پھر گھر میں آپ نے کچھ نہیں بنایا ہے کچھ کھانے کا دل یا پکانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو آپ کا فٹا فٹ سے شامی لکھا لے اور فٹا فٹ سے فرائی کر لی اور شامی کی ریسیپی بھی شیئر کی تھی میں میں کس طرح سے شامی بنا کر رکھتی ہوں جو پورا مند کے لیے میں بنا کر رکھ لیتی ہوں اور فریزر میں اور کافی آسانی ہو جاتی ہے اور بچوں کے لنچ باکس کے حوالے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کے بچے سکول جاتے ہیں تو شامی کباب رکھتے ہیں تو میرے ساتھ شیئر کریے گا تو بس یہ تھا آج مزیدار بلوگ کیسا لگا بتائے گا دعا میں یاد رکھیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ویڈیو اچھے لگ تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں اور آل پہ بھی کلک کر دیا کریں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ